بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان نور ٹی وی چینل کے ناظرین اور سامین میں ہمارے نہیت ہی ایک قریبی دوست اللہ بارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ آباد اور خوش رکھے اور سلامت رکھے انہوں نے اپنے مقالمے میں تقدیر اور تدبیر تقدیر اور اسلام کے سلسلے پر گفتگو کا ایک طویل میرے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے اور میں نے انہیں ریفرٹ ویسے کر دی ہے کہ میں خود ذاتی طور پر اس پر میری ایک کتاب وہ نوے کی دہائی کے اندر جو ہے وہ آئی تھی انسان اور مسئلہ تقدیر تو اس تقدیر کے سلسلے میں ایک سوال اور پھر اس کا پھر میں جواب بھی اور اس سلسلے میں کہ تقدیر کا جو صحیح مفہوم ہے تقدیر کا جو صحیح مفہوم ہے وہ الامر بین الامر ہے کہ تقدیر دو چیزوں کا نام ہے کہ بعض چیزوں کے اندر انسان مختار ہے اور بعض چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ مجبور ہے حضور سیدن آئلی المرتضی کرم اللہ وجہل کریم سے یہی سوال پٹ ہوا اور آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الامرو بین الامرین کہ انسان بات چیزوں کے اندر مختار ہے اور بات چیزوں کے اندر انسان جو ہے وہ مجبور ہے آپ نے اسے پریکٹیکلی عملی مثال کے ذریعے اس کو مسئلہ سمجھایا وہ مسئلہ کیا آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ کھڑی کرو اس نے ایک ٹانگ کھڑی کی فٹ کھڑا کیا پاؤں کھڑا کیا تو وہ توازن کے ساتھ کھڑا رہا آپ نے پھر فرمایا کہ اب دوبارہ دوسری ٹانگ بھی کھڑی کرو جب اس نے دوسری ٹانگ کھڑی کرنا چاہی جمپ لگایا تو وہ گر پڑا تو جنابِ حضرتِ سید علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم نے مسئلہ اسے سمجھا دیا کہ تیرا ایک ٹانگ اٹھا لینا اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا یہ تیرے مختار ہونے کی دلیل ہے اور دوسرا پاؤں اٹھا کر گر پڑنا یہ تیرے مجبور ہونے کی دلیل ہے تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ تقدیر جو ہے وہ تقدیر اور تدبیر یہ دونوں جو چیزیں ہیں اسلام نے آپ کو مجھے ان دونوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے دین نے اسلام نے قرآن نے آپ کو مجھے صحبِ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اختیار کی طاقت اور قوت پیدا کی ہے یہ مجبورِ باز نہیں ہے یہ پتھر کی ماند نہیں ہے تو ایک یہاں ایک اور دلچسپ واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے اہد کے اندر ایک جبری شخص تھا وہ مختلف باغوں میں جاتا جا کر چوریاں کرتا اور چوری کر کے جب پکڑا جاتا تو وہ اپنے جبری عقیدے کا اظہار کرتا کہ دانے دانے پر موارے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک جبری شخص ایک باغ میں گیا سنگ تروں کا باغ تھا تو سنگ تروں کے باغ میں وہ ایک درخ کے اوپر چڑھا اور اس نے سنگ ترے تروڑے تروڑ کے جب وہ نیچے اترا تو اس باغ کا جو مالک تھا وہ بھی آگیا اس نے اسے پوچھا کہ تُو نے بغیر اجازت کے یہ سنگ ترے کیوں تروڑے ہیں کیوں تروڑے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے توڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دانے دانے پر مر لگا رکھی اس نے غلط تقدیر کا عقیدہ جبر کے تناظر کے اندر جب یہ بیان کیا تو وہ جو مالک تھا باغ کا اس نے اس کی چھت رول کی اور جب اس کی دو چار اس کو جوتے لگائے تو وہ اوئی اوئی دھار دھار چیخ و پکار کرنے لگا تو اس مالک نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسئلہ مثال کے ذریعے حقائط کے ذریعے بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ جس طرح اس باغ کے سنگتروں کے دانے دانے پر مور تھی تو اب یہ جو چھت رول یہ جو اب تمہیں یہ جوتے لگ رہے ہیں یہ بھی تیرے مقدر میں تھا تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ برے عقیدے سے جو ہے اس نے پھر اس طریقے سے توبہ کی تو اسی طرح تیسری جو مثال ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب ملک شام کے اندر تاؤن کی وبا پھیلی ملک شام کے اندر تاؤن کی وبا پھیلی اور حضرت سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شام کے دورہ پر اس تاؤن کی وبا کے دوران جا رہے تھے تو راستے میں انہیں تبوک کے موقع پر انہیں یہ اطلاع ملی کہ شام کے اندر جو ہے وہ تاؤن کی وبا جو ہے وہ پھیل پڑی ہے اور وہ تاؤن کی وبا اتنی سخت ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور اس تاؤن میں ہزارہ صحابہ شہید ہوئے اس وقت اردن کے اندر حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار وہاں موجود ہے اور ہزاروں صحابہ جو تاؤن کی وبا کے پھوٹ پڑھنے کے نتیجے میں شہید ہوئے ان کا قبرستان بھی وہاں اردن شہر کے اندر موجود ہے تو اس قوم پر اس موقع پر مشورہ ہوا کہ ملک شام حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر تبوک کے مقام پر یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس علاقے سے بار ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں اور جو اس علاقے میں مقیم ہیں وہ لوگ وہاں سے بھی نہ بھاگیں تو لہٰذا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر آپ کو نہیں جانا چاہیے اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور جب تبوک کے مقام سے واپس آب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو اس مقام پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اللہ کی تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اتفرہ من قدر اللہ ہے کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یعنی اگر اللہ نے اس تاؤن کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو پھر موت تو آ کر رہے گی اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو پھر جانا اور نہ جانا برابر ہے حضرت یہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کی تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبیدہ اگر کوئی اور عام آدمی ہوتا تو یہ بات کہتا تو میں اسے معذور سمجھتا کہ اسے بات کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی لیکن آپ تو فہیم ہیں عقیل ہیں اور زیرک اور دانا ہیں آپ تو سمجھدار ہیں حقیقت آگاہ ہیں تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالی کی تقدیر سے اللہ تعالی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں یعنی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہم یہ جو احتیاط کر رہے ہیں یہ بھی ہماری تقدیر ہے یہ بھی ہماری کیا ہے تقدیر ہے تو لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے اس احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے تو لہٰذا اگر راستے میں ہماری موت آ جاتی ہے تو تقدیر ہے اگر ہم واپس آ کر صیحت مند رہتے ہیں صیحت یاب رہتے ہیں اور اس وبائی مر سے بچ جاتے ہیں تو یہ بھی ہماری تقدیر ہے جو اس تدبیر کے نتیجے میں ہمیں مل گئی ہے تو لہٰذا احتیاطی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کو اختیار کرنا جو ہے وہ عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے لہٰذا اس وقت یہ جو کرونا ویرس ہے اور اس کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں یہ کی جانی چاہیے یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے لہذا احتیاطی تدابیر احتیاطی اقدامات جو حکومت ریاست اپنے سوسیٹی سے اور پاکستانیوں سے تقاضہ کر رہی ہے اس تمام پاکستانیوں کو ریاست کا ساتھ دینا چاہیے لہذا اگر تقدیر میں یہ معاملات جو اس وقت ہم چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کی میری صحیح فاہم نہیں ہے لہذا اس کے باوجود اگر اس وبائی مرض کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر آپ اور میں آپ کو مجھے موت آ جاتی ہے تو پھر یہ تقدیر ہے اس پر پھر رضا باقضاء ہے رضا بلقضاء والی بات ہے لہذا آپ کو مجھے تدبیر پر عمل کرنا چاہیے تدبیر کرو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو عمل کرو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ تقدیر نہیں ہے تدبیر کے بعد جو واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آئے گا اس پر کفے افسوس نہ ملے لہذا یہی وہ بات ہے کہ آپ کو مجھے تدبیر اختیار کر کے اس کا جو نتیجہ ہے کہ یہ آپ کی میری تدبیر کارگر ہوگی کے نہیں معصر ہوگی کے نہیں فیدہ مند ہوگی کے نہیں اس کا فیدہ ہوگا کے نہیں اسے صحت ملے گی کے نہیں آپ اور میں موز سے بچ سکیں گے کے نہیں یہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو موسیقی